نمشہ دوستو آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے ہمارے سیٹیوب چینل خوشحال زندگی میں تو ایک بہت بڑی حیران کرنے والی خبر جو ہمارے سامنے آ رہی ہے یا کہیں جو چھوٹو دادہ سے جڑی ہوئی ایک بہت بڑی خبر جس سے آپ لوگ سبد ہو جائیں گے اور حیرانی پڑ جائیں گے وہ خبر آج ہم آپ کو بتائیں گے خبر کچھ ایسی ہے جس کے بارے میں پتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا چھوٹو دادہ کے بارے میں بائیگرافی بدلان چاہوں گا یا ان کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا جن لوگ کو نہیں پتا وہ ان کے بارے میں جان لیں کہ چھوٹو دادہ کا آشلی نام شافک ناٹے ہے ان کا جنب پچیس نومبر 1991 میں مہاراشت کے ایک چھوٹے سے گاؤں مالے گاؤں میں جو کی ممبئی کے پاسی ہے وہاں پہ ہوا تھا ابھی ان کی عمر لگ بھگ تیس سال ہے دیکھنے میں نہیں لگتا کہ وہ تیس سال کے ہیں اور جاتا لوگ انہیں چھوٹو دادہ کے نام سے ہی جانتے ہیں اور انہوں نے مالے گاؤں کے گورنمنٹ سکول سے ہی پڑھائی کی تھی ہائٹ کم ہونے کے جیسے لوگ انہیں بہت چڑھاتے تھے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کی ہائٹ بہت کم ہے اور جیسے جیسے لوگ انہیں بہت چڑھاتے تھے لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لئے زندگی میں ہائٹ اور یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کے اندر کابلیت ہونی چاہیے آپ اگر کابیل ہیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی کچھ ایسا ہوا چھوٹو دادہ کے ساتھ انہوں نے اپنے کریئر کی ہائٹ اپنے اصلی ہائٹ سے کئی گناہ اوچھی کر لی انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی اچھائیاں پائی جو عام آدمی اوچھے اوچھے قد کے آدمی بھی اپنی جیون میں نہیں پاپاتے انہوں نے ایکٹنگ میں بہت ہی اچھا کام کیا پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے رولز سے شروعات کی جیسے کی چھوٹے چھوٹے رولز انہوں نے کیے پھر ایک دن اچانک سے ان کی قسمت بدل گئی ایک مووی میں یا کہیں سیریل کے سیٹ پہ جب وہ پانی پینے گئے تو وہاں پہ کسی کی نظر ان پہ پڑی اور ان سے ایک بہت ہی چھوٹا سا رول کرایا اور وہ رول کافی ہٹ گیا جس کے بعد سے ان کیا ایکٹنگ کا کریئر کافی لمبا ہو گیا جس کے بعد انہوں نے یوٹیوب پہ اپنی چھوٹی چھوٹی کومیڈی ویڈیوز شورٹ ویڈیوز ڈالی جو کی لوگوں کو کافی پسند آئی ان پہ لاکھوں میلینز میں ویوز آنے لگے اور اس کے بعد سے ان کی پہچان اتنی زیادہ ہو گئی کہ دو جا سترہ میں ان کی کومیڈی ویڈیوز کے چرچے ہوتے تھے ہر جگہ ابھی بھی چرچے ہیں پر اس سمیں ایک الگ ہی پرمان چڑھتی تھی ان کی ویڈیو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ کی تو ایکٹنگ انہوں نے بہت زوجست کرتے ہیں لوگوں کو ہساتے ہیں اور ان کی ایکٹنگ میں کچھ ایسی بات ہے جسے دیکھ کے لوگ ہمیشہ ہس دیتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں اپنے سارے گموں کو بھول کر تو یہ سب تو بات رہی ان کے ایکٹنگ کریئر اور ان کے جیون کے بارے میں ہے تو ہم نے جلدی سے جان لیا کہ وہ کون ہے کہاں سے ہیں اور ان کے ایکٹنگ کریئر اور ان کے جیون کے بارے میں لیکن حالی میں ہوئی ایک گھٹنا یا کہیں ایک بات جو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہیں جس میں آپ نے تھمڈیل اور ٹائٹل دیکھ کے سمجھی گئے ہوں گے تو جیسا کہ بہت لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ آج سے کچھ سمیں پہلے ہی دوہزار بیس میں ہی چھوڑو دادا کی ایک بہت سندر محلہ سے یا کہیں ان کے جیون ساتھی سے ان کی شادی ہوئی جو کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اور میں آپ کو ان کی پچٹس بھی آپ کے سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سندر ہے اور جو ان کی قد کاٹھی ہے یا اچھائی ہم کر سکتے ہیں وہ چھوڑو دادا کے ہی ہاتھ سواس کی ہے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ ان کا بہت ہی خوشحال زیون چل لہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور میں آپ کو پتاؤں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی چیز کے بارے بتائیں گے کہ کیا ان کا زیون خوشحال چل لہا ہے کیا نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو تھم نیل اور ٹائٹل میں دکھایا ہی ہے تو اس ویڈیو میں دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوڑو دادا کی جو وائف ہیں یا کہیں جو ان کی جیون ساتھی ہیں ان سے جو رشتے ہیں وہ کافی اچھے بتائے جا رہے ہیں لیکن ایسا ہم نے سننے میں آیا ہے سننے میں آیا ہے کہ جو ان کی جیون ساتھی ہیں ان کے گھر والوں سے اور یا ان کا من مٹاو ہو گیا ہے اور جس کارن سے ان کی شادی توٹنے کو آ چکی ہے جی ہاں ایسا ہمارے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی شادی اب ٹوٹنے کو آ گئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے بیچ من مٹاو کا کان تلاک لینے کی بات کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ چیزیں ہمیں سننے کو آ رہی ہیں ہمارے سوتروں سے ہمارے لوگوں سے جاننے میں آ رہی ہیں اور ہمیں اس کی چائے کی پرامرکتہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں آپ لوگ جان سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خوشحال زندگی جو ان کی ہے وہاں اب پٹری سے اتر چکی ہے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو اچھی خاصی خوشحال زندگی چل لی تھی وہ اب اتنی اچھی نہیں چل لی جی ہاں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے لوگوں کی زندگی بھی کافی مشکل اور کٹنائیوں سے گزرتی ہے جی ہاں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا بھی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز میں کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہاں اچھر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا تھانکس و وچنگ